تم نے کہا تھا کہ رشب شاید دشا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کچھ جانتے ہو؟ پاریک انکل دشا ہم سب سے عمر میں دو تین سال چھوٹی ہے وہ ہمارے ساتھ گھومتی ضرور تھی پر اس کا اپنا الگ ایک گروپ تھا میں تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ روچی کے ساتھ دشا کی ایک اچھی خاصی دوستی تھی فرنشپ تھی اور دشا ہمیشہ مطالی کی نکل کیا کرتی تھی دشا کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا تھا تب رشب وہاں موجود تھا ہمارے لاکھ سمجھانے پر بھی آپ نے پولیس میں کمپلینڈ نہیں کروائی اگر تحقیقات ہوتی تو سچائی سامنے آ جاتی تو اب رشب نہار شاید جیل میں ہوتا یا پھر اس کے بارے میں آپ کا دل صاف ہوتا ہمارے سماج میں جب لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے تو ان کا بھوش شکراب ہو جاتا ہے میں دشا کے بھوش کے بارے میں سوچ رہا تھا اسی لئے میں نے پولیس میں ریپورٹ درست نہیں کروائی اس وقت مجھے کہاں بتا تھا کہ دشا قومہ میں چلی جائے گی اور اتنے سالوں تک بے ہوش رہے گی یہ آپ کی بھول تھی اور ہماری کمزوری کہ ہم آپ کی اور پاپا کی بات مان گئے اگر تحقیقات ہوتی تو شاید کچھ اور ہی حقیقت سامنے آتی اب اس بارے میں بحث کر کے کیا فائدہ فائدہ ہو بھی سکتا ہے مطالی کو رشب کی اور جانے سے اگر کچھ بھی روک رہا ہے تو صرف یہ راز آپ کو اتنے سالوں کا ساتھ چھوڑنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو اور ممکن ہے کہ اگر تحقیقات کی جائے تو دشا کے ساتھ ایسی گھلونی حرکت کرنے والے آدمی کا نام بھی سامنے آ جائے گا تمہاری باتوں سے میں اور کنفیوز ہو گیا کل تک میرے دماغ میں حساب تھا کہ میری بدکسمتی کے لیے میں کسے دوشی ٹھہ رہا ہوں گا لیکن آج آج ایک ڈرسہ پیدا ہو گیا ہے اگر اس تحقیقات سے کوئی نیا نام سامنے آئے گا تو میرا جنا ہی ہرا ہو جائے گا باریک انکل میری بات مانیے جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا اسکیوز می ڈاکٹر آپ نے مجھے بلایا ہے ہاں شریہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یہ فائل ہے یہ کیا ہے یہ ہمانشو بھائی کی فائل ہے اس میں ساری رپورٹس ہیں اور کیس ہسٹری چینے میں تمہیں دینی ہوگی جب تک ان کا آپریشن نہیں ہو جاتا ڈاکٹرز اسی آدھار پر ان کا علاج جاری رکھ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر جب تک وہاں لنگز ایویلیبل نہیں ہونکے پاپا کو وہاں لے جانے کا مطلب ایتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس شریہ اسی لئے تو میں نے تمہیں یہاں بھلایا ہے تم جلدی سے جلدی انہیں چین میں لے جاؤ ایسا نہیں ہو کہ ہم لنگز کا انتظار کریں اور ہمانشو بھائی کی حالت اتنے بگر جائے کہ وہ سفر بھی سہم نہ کر سکیں مگر ڈاکٹر وہ دیکھو شریہ ہمانشو بھائی جس حالت میں ہے یہ ایک چمتکار ہے کہ انہوں نے اتنے دن نکال دی کوئی دوسرا پیشنٹ اتنے دن نکال سکتا جو بھی کرنا ہے ہمیں چلدی کرنا ہوگا دیکھو نا بھائی پراغ میری ساتھ جھگڑتا ہی نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں ریا تم چاہتے ہو کہ پراغ تم سے لڑتا جھگڑتا رہے نہیں مگر جب میرا موڑ ہو تب تو لڑنا چاہیے نا ٹھیک ہے تو اسے سمجھا دیا کرو نا تم میں نے بہت اسے سمجھایا مگر وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور میں بولتی ہوں تو اس کا جواب بھی نہیں دیتا ہے پھر اس میں کیا مزا آتا ہے بیسے پریہ بات تو تم نے بلکل صحیح گئی ہے اب دیکھو نا آپ کہہ رہی ہے کہ میری بات صحیح ہے اور آپ نے مان بھی لیا اب میں آپ کے ساتھ کیسے جھگڑا کر سکتی ہوں کریکٹ یہ بھی بات مان لی آپ نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ میں آپ سے جھگڑا کیوں کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ بتا دو نا آپ نے مجھے بلیک فورسٹ کی ریسیپی ابھی تک نہیں دی اوہ ام سو سوری پریہ میں بھول گئی اب دیکھو نا ریسیپی دینے سے کیا فائدہ میں نا خود تمہیں بلیک فورسٹ بنا کے کھلا ہوں ٹھیک کھلا نہیں ایسا نہیں کرنا کیوں موٹی ہو جائے گی یہ اے تم سے کس نے پوچھا بابی میں دو کھاؤں گی ایک میرا اور ایک پراغ کے ہسے کا ٹھیک ہے میں بابی کے ہسے کا کھاؤں گا سنو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ہاں لو پریہ تُم جھگڑنا چاہتی تھی نا لو آگیا پراغ اب جھگڑو جھگڑو آرے نہیں بابی پریہ جیسی بھی ہے مجھے بہت پسند ہے اسی کے ویسے تو میں اپنے پیرنٹس کا گھر چھوڑ کے یہاں رہ رہا ہوں میں اس کے ایسے کتا جھگڑ سکتا ہوں پراغ تم سچ کہہ رہے ہو ہاں پریہ میں تو کسی جھگڑا کر ہی نہیں سکتا اب آج صبح کی بات لے لو پاپا نے کہا پریہ پاگل ہے اسے طلاق دے دو تو میں تو فوراں مان گیا کہ تم پاگل ہو اب میں نے بحث ہی نہیں کی جھگڑا ہی نہیں ہوا بات ختم چلو اچھا ہے طلاق ہو جائے قصہ ختم پاپا نے مجھے بودھو کہاں نہیں نہیں پاگل میں ابھی پاپا کے پاس جاتی ہوں ہاں پریہ پاپا جی اس لئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو پیپرز ہیں وہ ڈیوورس کے ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ پریہ سے جا کے کہنا کہ میں نے اس سے کہا کہ وہ پاگل ہے تو وہ فوراں بھاگ کے آئے گی جھگڑا کرنے کے لئے اور اسی درمیان وہ ڈیوورس کی پیپر سائن کروالیں گے تب تو میں پاپا کے پاس بلکل نہیں جا سکتی نہیں پریہ تمہیں تو جانا چاہیے نہیں بھابی میں اپنے بارے میں سبھی لوگوں کی رائے بدلنا چاہتی ہوں پریہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تم سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرو گی تو کسی کو بھی خوش نہیں رکھ پاؤ گی سمجھی تھنکس بھابی میں سمجھ گئی کیا 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 سمجھی یہی کہ مجھے سبھی لوگوں کی ناموں کے لیس تیار کرنی چاہیے جن لوگوں کو میں خوش رکھنا چاہتی ہوں ردش جس کام کے لئے تم یہ رکم مانگ رہے ہو آہوب کے بعد میں تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے بھائیا میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا تمہیں اندازہ ہے اس رکم کی اہمیت کیا ہے جانتا ہو بھائیا اسی بڑی رکم سے دس پریواروں کا گھر بسایا بھی چاہ سکتا ہے اور مجھاڑا بھی چاہ سکتا ہے تو پھر یہ رکم تم پپا جی سے کیوں نہیں مانگ لیتے نہیں بھائیا میں پاپا کو اپنی پرابلم نہیں بتا سکتا اور پریز آپ بھی مجھے مت پوچھیں کیونکہ اس کا کارن میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا تو تو پپا جی تمہیں دس لاک کیا دس ہزار بھی نہیں دیں گے لیکن بھائیا میرے لئے یہ رکم کھٹا کرنی بہت ضروری ہے ردش دیکھو ہم بزنیس میں ساتھ ساتھ ہیں اور جہاں تک میں جانتا ہوں تمہیں تمہیں کوئی بری عادت نہیں نہ تو تم چواہ کھلتے ہو نہ تو ڈرکس پر ہو تو پھر اتنی بڑی رکم اچانک کیوں چاہیے تمہیں کارن تو اور لے جاؤ بھائیا بھائیا پریز آپ میری پروبلم سمجھئے کیا آج سے پہلے میں نے بینہ کارن بتایا آپ سے کوئی رکم مانگی ہے تو پھر آج کیوں ٹھیک ہے بھائیا میں آپ کو کارن بتا دوں گا لیکن پیسہ ملنے کے باہد ردش میں تمہیں جو رکم دلوا رہا ہوں وہ اتنی بڑی ہے کی ہم دونوں کو حق بنتا ہے یہ جاننے کا کی یہ رکم کا تم کیا کرنے والے ہوں دیکھئے بھائیا میں آپ میں میری بات سوں جو کارن تم ابھی سی وقت مجھے دینے سے کترا رہے ہو اگر وہ بات کسی بہار کے تیسرے آدمی نے پپا جی سے بتائی تو انہیں کتنی چوٹ لگے گی یہ تم سمجھ لے نا خیال لیکن بھائیا بھائی پڑی چیز بھائی بھائی چاہم کیوں؟ تمہیں گیا لگتا میں اوپر کے بیس سے کھا جاؤں گا؟ غلط مطلب مت نکالو پریام یہ بلز مجھے کسی کو دینے ہیں اور یہ گانیکالوجس کا پسکرپشن؟ دوا یہ تمہارے لئے کیا؟ ہاں میری لئے ہری لیکن یہ وٹائمینز کے گولیاں اس نے تمہیں کیا پریسکراب کیا؟ کیوں کہ میں پریگنٹ ہو پریام کیا؟ یہ بات میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن زیادہ دن تک یہ بات چھپنے والی ہے نہیں اس لئے بہتہ رہے کہ تم جان لوں لیکن تم پریگنٹ کیسے اور شادی کے پہلے اور پیسے کھمانے کی وڑ میں تمہیں یہ کام کیا؟ جان لے دو پریام تمہیں سبجھو گیا ہری میں جاننا چاہتا ہوں تو مجھے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا؟ اور کون ہے وہ؟ وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا لیکن اتنا تمہیں بتا دو کہ یہ میری زندگی ہے میرے اپنے فیصلے ہیں پریام اور اس کے لئے صرف اور صرف میں ہی ذمہت آئے اس کا مطلب تم اکیلی جاننا چاہتی ہو تمہیں کس کی ضرورت نہیں ہے اوپنی اگر بہار دنیا والوں کے یہ بات کا پتہ چل گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوگا اور پاپا اور کتنے دن زندہ رہیں گے ان کے بعد کیا ہوگا شیئر ہاں؟ تم ہونا پریام اس کے بھائی؟ دیکھو میں اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں رٹھنا چاہتا ہی جوہاں عورت بنا شادی کے بچے پیدا کرے وہ تم ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ رشتہ رکھ سکتے ہو ایک طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرنے والے اس سے زیادہ برا تو نہیں کیا نا شریا نہیں اے بیڑا میرے نا تمہیں کس نے کہا کہ میں ایک طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرنے والا ہوا ہاں؟ یہ خیل اپنے دیماغ سے نکال گا تم عورتوں کو سمجھتے کیا ہو پریام؟ وہ آدمی کی خوشیاں اور اس کے سولیت کے لئے بنائی گئی میں بوچھتی ہو ساری پابندیاں عورتوں پر ہی تھی وائپ اور تم کیا سمجھتے ہو شریا ہاں؟ اور ہم جب تلتی کرتی ہے نا تو اس کے سزا اس کے بچوں کو بھگتنی پڑتی یہ بات مستے اچھے ترہا اور کوئی نہیں جان سکتا دیکھو اگر تم اس بچے کو جنم دوگی نا تو میں تم سے کسی بھی طرح کے کوئی بھی سمجھ نہیں رکھوں گا کبھی بھی نہیں آری بھابی یہ لو دوائی کی چٹھی آری لیکن یہ تو میں نے پرشان کو دی تھی ہاں پرشان بھائیہ نے پراک کے ہاتھ میں دے دی اب پراک کو تو جانا تھا آفیس پاپا کے ساتھ تو اس نے یہ چٹھی میرے ہاتھ میں دے دی میں نے جا کر بینیتا بھابی کے ہاتھ میں دی کیونکہ بینیتا بھابی کو ایسے بھی باہر جانا تھا مگر افسوس ان کا اچانک پروگرام ہی کینسل ہو گیا اور پھر میں نے یہ جا کر چٹھی دے دی نوکر کے ہاتھ میں اب اسے بھی ممی نے بھولا لیا اور کہا کہ چٹھی میرے ہاتھ میں دے دے میں پریہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں وہ جا کر لے کر آئے گی دوا ہاں تو تو فائنلی تم دوائی کیوں نہیں لائی بھابا میں نے تو بینیتا بھابی سے کہا تھا نا پریہ جب ممی نے چٹھی تمہارے ہاتھ دی تھی تب تم کیوں نہیں لائی بھابی وہ ایسا ہوا کہ میں نے تو شانتہ بہن سے کہا تھا اب شانتہ بہن کو اتنا سارا کھانا پکانا تھا کہ اس نے یہ چٹھی اپنے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی اب اسے جانا تھا نیرنگ بھیا کو لینے آفیس تو اس نے واپس یہ چٹھی میرے ہاتھ میں دے دی تو میری پیاری راز دلاری تب تم کیوں نہیں لے کے آئی بھابی وہ تو میں نے شانتہ بہن سے کہا تھا نا اورا جب ڈرائیور نے چٹھی تمہارے ہاتھ دی تھی تو تم کیوں نہیں لائی بھابی مطلب آپ کہنا چاہتی ہو کہ میں ایک ڈرائیور کی بات مانوں ایک کام کرنا پلیز تم جاؤ تم جاؤ یہ چٹھی میرے ہاتھ دے دو دے دو تھک گئی ہو نا تم جاؤ مرے بغیر نا یہاں سورگ نہیں ملنے والا ارے بھابی یہاں مرنے کی بات کاؤں سے آئی یہ مرنہ نہیں تو اور کیا ہے پریہ اب دیکھو بینی تا پریگننٹ ہے کیا نہیں ہے نا پھر بھی اس کے لئے پارٹی رکھی جاتی ہے میں تو پریگننٹ ہوں نا اور کسی کو میں کہوں کہ ایک دوائی لے کے آؤ بھاس کوئی نہیں لائے گا کمر درد کے مارے میری جان جا رہی ہے مگر بھابی آپ کی تو صرف کمر ہی درد کر رہی ہے نا اور کیا دوائے کھانے سے آپ کیا سورگ مل جائے گا آپ کو کام کرو بھابی آپ ہے نا یہ چٹھی جا کر پریشان بھائی کے ہاتھ میں دے دو اور ان سے ہی کہو کہ دوائی لے کر آئے اری یہ تو پریشان بھائی نے تو پراغ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پراغ نے تو میرے ہاتھ میں دے دی ہم ایک کام کرو یہ لے کے میرے سر پر مارو مارو مگر کیوں تم جاؤ ٹھیک ہے آپ کیاتی ہو تو میں جاتی ہوں تم تمہاری ہمت کی ایسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی ہمت تو تم نے ابھی دیکھی کہا اندر آنے کے لیے نہیں کہوں گی نہیں نہیں کہوں گی اور اگر میرا بس چلی نا تو میں تمہیں اس گھر سے کیا شہر سے نکالبار کروں بنیتا اتنی اکڑ اچھی نہیں ہوتی یاد ہے ایک پار تم نے میرا افمان کیا تھا بدلے میں دیکھا تمہارے پاپا آج کا ہے دے یوں نکا جاؤ جسٹ گیٹ آؤٹ ممی چللانے سے کوئی فائدہ نہیں میں جانتا ہوں تمہاری ممی نرسنگ ہوم میں ہے اور نمیتا وہاں ان کے پاس پیٹھی تم میری جاسوس ہی کر رہا میری تو یہی فطرت ہے بنیتا کہ میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا اب یہ تمہیں تے کرنا ہے کہ تمہیں میری دوستی چاہیے یا پھر دشمنی میں تمہاری شکل بھی تیکھنا نہیں چاہتی رہا ہوں لیکن میں تو آج بھی یہی چاہتا ہوں بنیتا کہ تم ہر پل میرے ساتھ میرے پاس میرے سامنے راہ راہل خود کو اور ایسٹیمیٹ کرنا بہت اچھی بات ہے مگر دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بہت 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 کیا کہتے ہیں؟ کم اگین؟ تمہارے انجاسوسوں پر تمہیں نہ آس ہوکا شاید مگر تمہارے انجاسوسوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا میرے پاپا کو زمانت مل چکی ہے تمہارے پاپا چھوٹ کے گھر کو ہی لوٹیں گے یہاں میرے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے میں یہاں پھر آسکتا ہوں نے سمجھانے لیکن اگر تم نے پہلے میری بات سمجھ لی ہوتی تو پھر مجھے یہاں دوبارہ نہیں آنا پڑتا شاہل مجھے اپنے آپ پر شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے نیچڑ آدمی کو اپنا دوست کیسے مان کیا میں نہیں بہتا ہوں میں تو شرمندہ بھی نہیں ہو سکتا مجبوری ہے ایسے تم نے میری شرط کے بارے میں کچھ سوچا ہے ہاں سوچ لیا میری امید ہے کہ تمہارا جواب ہاں میں ہوگا کیونکہ اگر تم نے مجھے نا امید کیا تو پھر پرکاش چندرگنڈیچا کی حالت اور بھی بری ہو سکتی راہل اس سوال کا جواب مجھے تمہیں بہت پہلے دے دنا چیئے تھا ایسے بہتر لیٹ دن نیوہ بہتر لیٹا تمہیں جو کرنا تھا تم نے کر دیا لیکن اب مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا بہتر لیٹا یہ میرا چیلنج ہے اس سال کے خط ہونے سے پہلے یا تو پھر میں رہوں گا یا پھر پکاش چندرگنڈیچا بہتر لیٹا اس سال کے خط ہونے سے پہلے یا تو پھر میں رہوں گا یا پھر پکاش چندرگنڈیچا اس سال کے خط ہونے سے پہلے یا تو پھر میں رہوں گا یا پھر پکاش چندرگنڈیچا موسیقی